موسیقی تین دن اور اٹل جی سے جاتے ہیں میں نے فون قسم پر کیا اٹل جی پرائیمس تھے کہ یہ یہ استیتی ہے اور ہم سڑک تیار کریں گے تب آپ آئے تاکہ ہم وہاں سمندر تک پہنچائیں تین رات اور تین دن ہم تقریباً ایک ہزار لڑکے یوت کانگریس کے میں نے لگائے کارٹنے میں اور سڑک پھر پی ایم کو فون کیا پھر وہ ہیلیکاپٹر سے آئے پھر ان سے راشن منگایا پھر اس کے بعد میں نے سونیاں گاندی جی کو کہا اور وہاں میں رویا جب میں نے لاشیں دیکھی سینکڑوں لاشیں تیر رہی تھی تیر رہی تھی جب ہم سمندر کے کنارے تک پہنچئے وہاں میں چلا کے رویا وہ چوتھی دفعہ تھا اور پانچویں دفعہ جس کا اللہ اکمانی پردان منتری جی نے کیا اور وہ بھاک ہوئے میں دوہزار پانچ میں جب چیف انسل بنانے عمر میں اور مئی میں جب دربار کشمیر میں کھلا تو میرا سواگت گجرات کے میرے بھائیوں اور بہنوں کی قربانی سے ہوا میں ابھی دو ہی دن پہلے پہنچا تھا تو وہاں سواگت کرنے کا ملیٹنڈ کا یہی طریقہ تھا کہ آپ ہتیہ کرو گریبوں کی تو وہی سواگت ہوتا اس کا مطلب تھا کہ ہم ہیں اس غلط فہمی میں نہ رہنا نہ نشاد باگ جو کہ راج بھاون کے ساتھ وہاں بس سے اس پہ لکھا تھا گجرات کی بس اس میں ہمارے تقریباً چالیس پچاس گجرات کے ہمارے بھائی بہنیں ٹیورست اس پہ انہوں نے گرنیٹ لگا ہے اور میرے خیال میں درجن سے زیادہ لوگ وہیں اطاحت ہو گئے اور کئی زخمی ہو گئے میں فوراً توراً جگہ پہ پہنچا لیکن تب تک پولیس نے وہ ہٹا دیا تھا پھر میں جیسے ماننی پردان منطری جی انہوں نے بھی ڈیفنس مست سے بات کی میں نے پردان منطری جی سے بات کی جہاز آیا می ایٹ ان کو لینے کے لئے لیکن جب میں ائرپورٹ پہ پہنچا تو ظاہر ہے سیکیورٹی والے کہتے ہیں کسی ہم آ رہے ہیں کسی ہم آ رہے ہیں ائرپورٹ پہ یہ سب جانے کے لیے تیار تھے ہمارے زخمی بھائی چھوٹے چھوٹے بچے تو جب میں ائرپورٹ پہ پہنچا تو ان بچوں نے جس کا کسی کا پتا مر گیا تھا کسی کی ماں مر گئی تھی وہ روتے روتے میرے ٹانگوں سے جب لپڑ گئے تو میں زور سے میری آوازیں نکل گئی اے خدا یہ کیا تم نے کیا میں کیسے جواب دوں ان بچوں کو میں کیسے جواب دوں ان بہنوں کو جو یہاں تفری کے لیے آئے تھے سیر کے لیے آئے تھے اور آج میں لاشیں لے کر ان کے حوالے کر رہا ہوں ان کے مطا پتا کی تو یہ باہنے کی ضروری بات ہے آج ہم یہ اللہ سے بھڑوان سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اس دیس سے ملٹنسی ختم ہوجائے اس دیس سے آتنگ بات ختم ہوجائے ہزاروں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے آرمی کے پیراملٹری فورسز کے پلیس کے جوان مارے گئے ہیں سیویلین کئی کراس فائرنگ میں مارے گئے ہیں ہزاروں ہماری بیٹیاں اور مائیں آج بیوہ شاید ان کا پتی کسی کا ملٹنڈ بھی کئیوں کے ملٹنڈ ہوں گے کئی کراس فائرنگ میں مارے گئے لیکن اس میں ان کے بچوں کا کیا کسو وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں یہ ملٹنسی جب ختم ہو جائے گی تو ان کے بچے ان بیواؤں ان کو بھی روزگار ملے گا وہ بھی انسانوں کی زندگی بسر کرے اس کے لیے ہم نے سب نے پریاس کرنا سرکار نے بھی پکش میں اور کوئی حل نکالنا ہے ایسا کہ ہمارے گشمیر کے حالات ٹھیک ہو جائیں میں اس سے پہلے کہ کچھ اشار بولوں پہلے میں نے اپنی فوجوں کی نام دا تھا لیکن یہ شیر میں بولنا چاہتا ہوں میرے کشمیری پندر بھائیوں اور بہنوں کے لئے جب میں کشمیر میں پڑھتا تھا تو سب سے زیادہ ووٹ میں یونسٹی میں جب جیت کے آتا تھا تو کشمیری پندر میرے سب سے زیادہ لڑکیے لڑکیاں ووٹ دیتے تھے بہت ساری لوگوں کو معلوم نہیں کہ کشمیر میں لڑکیاں ہندوستان کے مقابلے میں سب سے زیادہ جمعوں میں نہیں کشمیر جو سکر میں ایم ایسی کر رہا تھا تو سائنس میں تقریبا 50% لڑکیاں ہوتی تھیں اور آرٹس میں 90% تو اوور آل زیادہ لڑکیاں پوسٹ گرڈیویشن پڑھتی تھیں تو میں جب یونیورسٹی کا الیکشن لڑتا تھا تو ہمارے کشمیری پندر لڑکے ہوں یا لڑکیاں سب سے زیادہ ووٹ مجھے ہند پرسنٹ ملتے تھے میں 99 بھی نہیں ہوں دوست ہیں آج وہ بکھرے ہوئے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں ان سے ملتا اپنے کلاس میٹس یہ ان کشمیری میرے بھائی پندر تون کے نام جن کے جو گھر سے بے گار ہو گئے ان کشمیری بیواؤں کے جو بیوائیں ہوئی ہیں اور بچے ہوئے ہیں اور جو وہاں سے بشڑ گئے ہیں ان کے لیے شیر ارض کرتا ہوں گزر گیا اور یہ ہمارا جو آج مدد ختم ہوئی اس کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں گزر گیا وہ جو چھوٹا سا ایک فسانہ تھا گزر گیا وہ جو چھوٹا سا ایک فسانہ تھا پھول تھے چمن تھا آشانہ تھا گزر گیا وہ جو چھوٹا سا ایک فسانہ تھا پھول تھے چمن تھا آشانہ تھا نپوچ اجڑے نشمن کی داستہ گوزلا اجڑ گیا نپوچ اجڑے نشمن کی داستہ نپوچ تھے چار تنکے مگر نام آشانہ تو تھا ہم اس آشانیوں کو آپ دونوں یہاں بیٹھے ہیں اس کو پھر آشانہ بنائے جو اس وقت اجڑا ہوا ہے اس کے لئے ہم سب کو پریاس کرنا اور مجھے جیسے میں نے بتایا بہت کام کر چکے ہیں سیوہ کر چکے ہیں آشانہ سب کا ملا ہوا میں یہی کہوں گا دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے گم کی شام شام ہی تو ہے اتنی لمبی ہوگی سویرہ تو آئی ونٹر میں ذرا لمبی ہوتی ہے تو لمبی ہے گم کی شام مگر شام ہی تو ہے سویرہ تو پھر آ جائے گا اور آخر میں یہ کہوں گا چاہے ہم یاد یہاں نہ ہوں گے لیکن پھر اس کے لئے کہوں گا بدلے گا نہ میرے بعد بھی موضوعِ گفتگو بدلے گا نہ میرے بعد بھی موضوعِ گفتگو میں جا چکا ہوں گا پھر بھی تیری محفلے میں رہوں گا مانیے چیرمن صاحب میں آپ کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں آپ کے ساتھ کام کرنے کا مجھے آسر ملا آپ جب پارٹی کے ادھکش تھے تب بھی ہماری ملاقات ہوتی تھی جب آپ منتری بنے تب بھی بات ہوتی تھی جب یہاں چیرمن بننے سے وائس پریزنٹ آپ بننے سے پہلے آپ پارلیمنٹری افیرس منسٹر تھے اور میں ایلوپی تھا تب بھی ہمارے سمپل گئے لیکن جس طرح کا آشرباد جس طرح کا پریم جس طرح کا پیار آپ کا چیرمن کے طور پر ملا اور جو گائیڈنس ملی اس کے لیے میں ہمیشہ رینی رہوں گا دھنیواد کرتا ہوں اس کے لیے اور آپ کے سنے اور پیار کے لیے میں ہمیشہ دھنیواد کرتا ہوں مانیے پردھان منتری جی کئی دفعہ ٹوکا ٹوکی ہوئی اور آپ نے کبھی برا نہیں مانا بڑی بڑی لمبی سپیچیں آپ کے ہوئی میری ہوئی خاص کر کے راشپتی کے ابھی بھاشن پر اس میں لمبی تقریر ہوتی تھی کبھی ہم کچھ ایلوپی کی ذمہ داری کرتے تھے لیکن آپ نے ویکتی کا طور پر اسے کبھی اپنے خلاف نہیں دیا ہمیشہ بھی آپ نے پرسنل کنٹیکٹس کو اور پارٹی کی جو ذمہ داری ہے اس کو دو رکھ کبھی عید ہو دیوالی ہو برڈے ہو اس میں برا برا آپ نے کبھی بھی کمی نہیں کی فون کرنے کی سب سے پہلے یا تو میرے پارٹی پریزننٹ کا آتا تھا یا آپ کا آتا تھا دو آدمیوں کا تو انیوار ہو ہمارے پردھان منتری اور کانگریس پر جو ہوتا ہے اور آپ نے ہمیشہ بتایا کہ کبھی سینٹیمنٹل ہو جاتا آدمی ایموشنل ہوتا اور میرے سمبرگ تو وپکش کے ساتھ آج سے نہیں جب پہلی دفعہ میں ایم او ایس بنا تھا تب سے لے کر آج تک کیونکہ ہم مل کے ہی دیش کو چلا سکتے ہیں لڑائی کر کے گالیاں دے کرنے کے ساتھ ہم اپنی بات اپنے بھاشنوں کے ذریعے کر سکتے ہیں میں آپ کا بہت دنواد کرتا ہوں میں ماننی ہے ڈپٹی چیئرمنٹ صاحب میرے یہاں ہم بینچ میٹ رہے وہ ہمیشہ مجھے یاد رہے گا بہت سمپل آدمی ہے سٹریٹ فارورڈ ہے کبھی کبھی ہم ناراض ہوتے ہیں سٹریٹ فارورڈ لیکن سٹریٹ فارورڈ ہمیشہ وہ لوگ ناراض ہوتے ہیں اور شرد پوار جی سے لے کر اور یادو جی سے لے کر اور سب ہمارے لیڈروں کا تو میں بہت ہی دھنیواد سب سب لیفٹ رائٹ انڈ سنٹر نام کیوں کہ کچھ لوں گا تو بہت سارے ہمارے ساتھی ناراض ہوں گے تو چیئرمنٹ صاحب سے لے کر اور پردان منتری جی سے لے کر میں سیکرٹری جنرل صاحب کا کیسے اور سیکرٹریٹ کا کیسے دھنیواد کر مشکل ہے کرنا کیونکہ ان کا سیوب ملا بہت ہمیشہ ہر وقت جب بھی ہم نے کچھ چاہا انفارمیشن پارلیمنٹ کی یا کوارڈنیشن کے بارے میں آپ تک پہنچنے کی بات کی تو سیکرٹری جنرل صاحب نے اور سیکرٹریٹ اتنا ہم نے ہمیشہ ہمارے مدد کی ہے اور آخر کا آخر اس شہر سے میں آپ سے ودائی لیتا ہوں اور انشاءاللہ ہم ملتے رہیں گے چاہے یہاں نہیں ملیں لیکن ایک دوسری کا پاس آ جا سکتے ہیں نہیں آئے گی میں آپ لوگ سے بول نہیں آئے گی یاد تو برسوں نہیں آئے گی مگر جب یاد آؤ گے تو بہت یاد آؤ گے جانے بہت گوڑا ہم نے بھی جی لیٹسٹ اپ ڈیٹ اور خبروں کے لیے ٹی ون انڈیا کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں موسیقی موسیقی